خواتین و حضرات موضوع ہے سلیمنگ 228 غزائیں جی بھرگر کھائیں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مٹاپہ انسانی صحت کے لئے مذہر ہوتا ہے یہ ہمیں کئی امراض میں مفتلا کر سکتا ہے اسی وجہ سے موٹے افراد کی شرائع بہت زیادہ ہوتی ہے وزن کم کرنے کے لئے انسان کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں کئی غزائوں سے پریس مخصوص ورشیں اور عدویہ کا استعمال کرایا جاتا ہے پھر بھی مشکل سے وزن میں کچھ کمی آتی ہے اور یہ اکثر عارضی ہی ثابت ہوتی ہے یہ تمام تطابیر اتنی پہچیدہ پریشان کن ہیں اور مہنگی ہوتی ہیں کہ انسان بیزار ہو جاتا ہے اور انہیں جاری نہیں رکھ سکتا یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر عمل کسی ماہر کے نگرانی میں ہی کیا جائے تاکہ صحت کو نقصان نہ پہنچ جائے ماہرین صحت نے اب وزن گھٹانے اور اسے معامل پر اکنے کے لئے غزاؤں میں رد بدل کا ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جو آسان بھی ہے اور محصر بھی اس پر عمل کر کے موٹے افراد ایک ماہ میں پندرہ سے بیس پونڈ وزن کم کر سکتے ہیں ماہرین غزائیات کہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لئے کانوں کے سپیشل فارملو کو پھینک دیجئے اپنی غزاؤں میں کلوریز کی گنتی کلوریز حراروں کی گنتی چھوڑ دیجئے آپ کے وزن کا تعیون اس سے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں مگر اس کا دارمدار اس پر ہے کہ آپ کیا نہیں کھا رہے ہیں آئیڈین ایرٹیب اور سائنس نے تحقیق تجربے سے یہ دریافت کیا ہے کہ نائنٹی نائن فیصد موٹے افراد جو اپنا وزن کم کرنے کے لئے اولیجین اور سلیمنگ قلبوں کا رق کرتے ہیں ان کا زیادہ وزن ان کے کانوں کے ان ٹونٹی ٹو غزاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے جن کا استعمال انہیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے باقی ٹو ہنڈڈ ٹونٹی ایٹھ عام دستیاب غزائیں غزاؤں میں سے جو چائیں کھائیں اور اس طرح یہ اشیاء جی بھر کر کھاتے ہیں صحت کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا وزن گھٹا سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ مطاب کے دور میں جوانوں جیسی صحت اور توانائی اور چستی اور پرتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ان ممنوع خانوں اور غزاؤں میں ایسی اشیاء بھی شامل ہیں جو انہیں پسند ہیں لیکن ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ کروانی دینی ہوگی اور ان ٹونٹی ٹو اور بائیس غزاؤں سے پریز کر کے تو دیکھیں ان کے بغیر اگر وہ اپنا وزن مزید بڑھانا بھی چاہیں تو ممکن نہیں ہوگا باقی غزائی اشیاء کے بارے میں وہ تمام قوانین اور ضابطوں کو بالہ اطارہ کرک سکتے ہیں ان ٹونٹی ٹو غزاؤں کے نام یہ ہیں نمبر ون آئیس کریم نمبر ٹو میٹھی گولیاں ٹوفیاں کینڈیز نمبر ٹری چوکلیٹ نمبر فور جام این جیلی نمبر فائیو کسٹرڈ نمبر سکس کریم نمبر سیون کیک نمبر ایٹھ مٹھائیاں اور شکر کی ونیوی تمام اشیاء نمبر نائن پیسٹری نمبر ٹین پڈنگ نمبر ٹیلی 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 � گھی چاہی یا کافی میں کریم یا شکر نہ ڈالیں البتہ بلائی اترا ہوا دودھ ملا سکتے ہیں مٹاز کے لئے مسلمی شکر استعمال کریں آپ سوچیں کہ اب باقی کھانے کے لئے بچائی گیا ہے بات یہ نہیں انہیں ترک کرنے کے بعد آلو کے علاوہ تمام سبزیاں تمام پھرل ہر قسم کا حلال گوشت انڈے دودھ وغیرہ آپ شخص سے کھا سکتے ہیں اور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ ان ٹونٹی ٹو ایشیاں میں گیارہ ایسی ہیں جو شکر آٹا گھی اور تیل کی عمیز سے بنتی ہیں باقی ٹونٹی ٹو ہنڈے ٹونٹی ایٹ قسم کی غزائیں کھانے کی اجازت ہے انہیں استعمال کر کے لوگ بھی اچھی طرح جی سکتے ہیں ان میں وہ تمام غزائیں موجود ہوتے ہیں جو جسم کو توانائی دیتے ہیں اس کی نشہ نمہ کرتے ہیں اور ٹوٹ فوٹ کے مرامت کرتے ہیں یہ جسمانی صحت کے لیوی ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس سے مختلف اقسام کی غزائیں تیار ہو سکتی ہیں جو لوگ میٹھا کانے کے شوقین ہیں وہ پھلوں کا استعمال وافر مقدار میں کر سکتے ہیں پھلوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ پینا چاہیے نیز گوشت مچھلی انڈا مرغی اور بیشمار ایسی غزائیں ہیں جنہیں ان ٹونٹی ٹو غزائوں کو شامل کی بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا تیل میں پکا ہوا ہونا چاہیے یا پھر چکنا ہی اٹھا کر کھانا چاہیے کبھی کبھا روٹی یا علو آپ کے موجودہ کھانوں میں آ جائیں تو اس کی تھوڑی بغدار کھانے میں کوئی مذاقع نہیں موٹے افراد کا بھوکہ رہنا ضروری نہیں اگر کھانوں کے وقفوں کے دوران انہیں بھوک لگے تو بھنا ہوا گوشت یا بغیر بالائی کے دودھ کا ایک گلاس استعمال کیا جا سکتا ہے زیل کے چار قوت بخش غزائیں کھانے کی کوشش کیجئے روزانہ ایک سے ڈیڑھ گلاس دودھ پیئیں روزانہ سبزیاں ترکاری کھائیں سلاد اور کچھی سبزیوں کو روزانہ اپنی غزامے شاہل کیجئے پھل، ٹیمارٹر، بند کو بھی روزانہ کھائیے ترکیو یہ ٹونٹی ٹو گزاؤں کو نہ کھانے سے کسی بھی حیاتین، مادنی نمکیات اور دوسرے ضروری اجزاء کی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ٹونٹی ٹو گزاؤں میں کبھی ایک میں یہ ضروری گزائیں اجزاء موجود ہی نہیں ہوتے گزاؤں کی تبدیلی سے جب ایک بار وزن کم ہو جائے تو اسے مزید کم ہونے سے روکنے کے لیے ان ٹونٹی ٹو گزاؤں میں سے وقتاً فوقتاً کسی ایک گزا کا اضافہ کیا جائے سکتا ہے اگر وزن دوبارہ بڑھنے لگے تو ابتدائی منصوب و بندی پر عمل درامر شروع کر دینا چاہیے ٹونٹی ٹو گزاؤں سے پریس کا یہ فارمولا نیایت محسر اور آزمودہ ہے اس سے وزن بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس سے استفادہ ہاتھ چل کر چکے ہیں اگر آپ موٹے ہیں تو کیوں نہ آسانی سے وزن کم کرنے کے لیے آپ بھی اسے اضمائیے